ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں دیکھیں صاحب معاف کر دیجئے گا میرا کوئی اشارہ یہ موڈی صاحب کی طرف نہیں ہے میرا جہاں اشارہ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے آپ پہنچ جاؤ گے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت درہ رہا ہے ہے اس کی عادت درہ رہا ہے جلد بازی بہت آپ لوگ کر دیں جلد پازی بہت کرتے ہیں آدھے شہر میں آپ نے ہوا آؤ کر دی اصل میں آپ اپنا کانفیڈنس بھول گئے تھوڑی دیر میں 20-40-50 میٹ میں کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے تو خدا کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے بعد داد دیں وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان میں ایک شہر ہے عزا صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹہ وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب ایک صاحب جیسے بھی بیچ میں بولے تھے وہ ہر شیر پہ داد دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ شیر اچھا ہو یا برا ہو لیکن کوئی سبحان اللہ چلتا تھا سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گرہ گزرنے لگی آواز ان کی تو کہا کہ میان اتنی زورزور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اتنی زورزور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاہرہ آخری ہو جائے گا تو خدا کے لیے میرے شیر کو مرنے مت دیجئے اگر صحیح شیر کہوں تو ہی داد دیجئے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور مشاہرہ لٹکا چلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں میرا کام ہو گیا ہے روشن بیک صاحب کی مجھ پر بڑی نایت اور محبت رہتی ہے اور پہلی مرتبہ میرا خیال ہے تیس برس ہوگی انہیں بلائیا تھا اور میرا کام اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ مشاہرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا میرا معافظہ میرا نظرانہ دے دیا ہے پڑھو گیا میں اس کروں شروع کروں میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں یہاں داد دینے دی جو وہاں ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں اس کا رہا ہوں سنیے گا ہے میری آتی جاتی ایک غزل جہاں سے سب بھلا دیا ہے لوگوں نے اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے ہم یہ بھولی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں خدا کی غزل اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتا چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا از کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا ہے اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا دیکھئے بہت بہت شکریہ ایک گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پورا حوالہ روشن بیگ صاحب کی اتنی شاندار محفل کا حوالہ جو ہے وہ اردو ہے خدا کے لیے اس پر یہ آنچ نہ آجائے کہ اردو والے خدا نہ خواستے خواستہ ہندوستانی نہیں ہیں یا وطن پرست نہیں ہیں خدا کے لیے بس یہ خصہ نہ ہو جائے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں آپ شرکت کر لیں گے تو میری بات پوری ہو جائے از کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں اب جان کی دشمن کو پہنچان لو تو مزہ آجائے از کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو اب جاندازہ ہو گیا کہ مجھے کتن دیر پڑھنا ہے میرا خیال ہے تین یا ساڑھے تین منٹ محبت کی اسی مٹی کو مود بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم چالیس مٹی جرو سناؤں گا لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میرے میار اس سے میرے قد سے بہت آگے کا مشاعرہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اور جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں ہم مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لیلان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زباہ کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لیلان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں دیکھئے صاحب یہ سارا کام آج جو ہوا میرے تو بیٹے کی طرح ہیں یہ صرف سارا کام اس لیے ہوا کہ آزاز صاحب بیٹے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ سماج باتی پارٹی میں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں کانگریز میں کئی موقع لگ جا اس لیے ساری محنتیں اور حمتیں ہو رہے تھیں اور اگر گنجائش ہے تو میری سفاری سے کہ آپ اس کو ضرور موقع دیجئے دیکھیں صاحب آزاز صاحب نے دو غزلوں کے دو شیر مجھے پڑھنے کو کہا ہے وہ میں پہلا شیر پڑھ رہا ہوں غالب نے کہا ہے کہ شیروں کے انتخاب نے جسوا کیا مجھے جو پہلا شیر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے داد انہیں دیجئے گا اگر شیر پسند آئے تو وہ بھی بٹھائیں کس نے دستک دی کس نے دستک دی کس نے دستک دی یہ دل پر کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہیں یار کمال بینگلور کے اچھے لوگوں آپ تو شیر پر بھی داد دیتے ہیں کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے مجھے دیتے ہیں کس نے دیتے ہیں کس نے دیتے ہیں